بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٌ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُم رَقِيبًا يَا اَيُّهَا النَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اما بعد محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام نمازِ تراویح کے بعد شبہات کے عنوان سے سلسلہ وار جو درس جاری ہے اس میں کل تک ہم نے قرآن کی ایک آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات کو محکم اور متشابہ دو حصوں میں تقسیم کر کے ان سے متعلق جو ہدایات دی تھی ان کے بارے میں ہم نے بہت ساری باتیں سنی آج آپ کے سامنے میں انہی متشابہ آیات سے متعلق دو بڑی اہم باتیں رکھنا چاہتا ہوں جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے اس لیے کہ فتنوں کے دور میں فتنیں ایسے ہی دروازوں سے داخل ہوتے ہیں جو دروازیں آج ہم نہیں پہچانتے اگر ہم اور آپ ان کو پہچانیں گے تو پھر ان فتنوں کا سدے باب یعنی اس پہ باندھ باننا روک لگانا خود کو بھی بچا لے جانا اپنے اطراف و اکناف کے لوگوں کو بھی بچا لے جانا ممکن ہو سکتا ہے آج جو پہلی بات آپ کے سامنے بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ کل میں نے آپ کے سامنے یہ بات بتائی کہ متشابہ جو آیات ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے ہم اس کو ان کے ساتھ کیسا معاملہ رکھیں تو میں نے بتایا کہ ان میں سے باز اہل علم کی رائے ہے کہ متشابہات کا معنی علماء کو معلوم ہے اور باز اہل علم کی تفسیر کے مطابق متشابہات کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے کل میں نے اس حوالے سے جو بات کی اس کی تھوڑی سی اور وضاحت آج آپ کے سامنے کر دیتا ہوں علماء ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات ذکر کی ہے کہ جو متشابہ آیات ہوتی ہیں حقیقت میں دو قسم کی ہوتی ہیں کچھ متشابہ آیات ایسی ہیں کہ ان کا معنی جب آپ اہل علم کی طرف رجوع کریں گے علماء سے جب آپ پوچھیں گے راسخین فی العلم سے رابطہ کریں گے تو وہ متشابہ آیات کو محکم آیتوں سے جوڑ کر اس کا معنی خود سمجھ کر آپ کو بھی سمجھا دیں گے یہ متشابہات کی پہلی قسم ہے کہ بعض متشابہ آیات ایک عام آدمی کے لئے متشابہ ہوتی ہیں فہرانی کا باعث ہوتی ہیں بلکہ بساوقات آدمی کے نیت میں خلل ہو یا فکر میں کجی ہو سوچ میں گڑبر ہو تو پھر وہ غلط رخ پر بھی جا سکتا ہے لیکن ان متشابہات کا ایک حصہ ایسا ہے کہ علماء سے اگر آپ رابطہ کرتے ہیں تو وہ علماء راسخین فی العلم وہ کیا کرتے ہیں محکم آیتوں سے جوڑ کر اس کا معنی آپ کو بتا دیتے ہیں جیسے کل میں نے بہت ساری مثالیں دی آج ہی ایک مثال صرف آپ کے سامنے دے دیتا ہوں قرآن میں اللہ تعالی نے یہ بات کہی ایک سے زائد مقام پہ اللہ تعالی نے یہ بات کہی کہ مشرقین روز قیامت اللہ تبارکہ تعالی کے سامنے کہیں گے واللہ ربینا ما کنہ مشرقین اللہ کے سامنے جائیں گے تو کہیں گے کہ اللہ تعالی ہمارے رب اللہ کی قسم یعنی تیری قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے شرق کیا ہی نہیں ہے یہ قرآن کے ایک مقام پہ اللہ نے ذکر کیا ہے اور وہیں قرآن کی دوسری آیت میں اللہ تعالی نے انہی مشرقوں کے بارے میں کہا ہے وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا یہ مشرقین اللہ تعالی سے کوئی بات نہیں چھپائیں گے دونوں آیتوں کا معنی دیکھی آپ پہلی آیت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شرق کیا ہی نہیں اللہ کے سامنے صاف انکار کریں گے اور دوسری آیت میں اللہ تعالی نے خود کہا وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا یہ اللہ تعالی کے سامنے کوئی بات نہیں چھپائیں گے پہلی آیت میں تو شرق چھپا رہے ہیں دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے شرق کیا ہی نہیں اور دوسری آیت میں اللہ تعالی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سامنے کوئی بات نہیں چھپائیں گے اب یہاں دیکھیں اس کو ہم کہتے ہیں متشابہات اس کو ہم کہتے ہیں متشابہ آیت پہلی آیت کو آپ لے لیں گے تو دوسری آیت میں کچھ گھر بڑھ نظر آتی ہے آپ کو یا دوسری آیت کو آپ لے لیں تو پہلی آیت میں سوال کھڑا ہوتا ہے یہ متشابہات ہوتا ہے اب یہاں دیکھو جن لوگوں کے دل میں خلل ہوتا ہے جن کے لوگوں کے دل میں ٹیڑ پن ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں ان آیتوں کو لے کر فتنہ کھڑا کرتے ہیں کیسے فتنہ کھڑا کرتے ہیں قرآن میں خود ٹکراؤ ہے قرآن میں خود دو دو باتیں بتائی گئی ہیں یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے قرآن میں خود دو دو باتیں اگر یہ صحیح ہے تو وہ غلط ہو صحیح ہے تو یہ غلط یہاں ایک آدمی فتنہ یہاں سے پیدا کرتا ہے یہ ہیں متشابہات کے بعد میں گمراہی کے راہ پہ جانے والے لیکن علماء راسخین فی العلم کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ان کی طرف آتے ہیں تو ان سے جب آپ پوچھیں گے تو وہ بتائیں گے کہ اصل میں قیامت کا جو دن ہے نا وہ ایک جگہ ایک مجلس کا نام نہیں قیامت کے دن کئی مراحل سے انسان گزرے گا انسان کئی مراحل سے گزرے گا ایک مرحلہ ایسا ہوگا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے بھی جا کے کوشش کریں گے کہ اپنا شرک چھپا لیں کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکی اللہ کی قسم ہم نے تیرے ساتھ شرک کیا ہی نہیں ایک مرحلے میں یہ کوشش کریں گے لیکن جب وہی دوسرے مراحل میں منتخل ہوں گے بات بالکل کھلی ہوگی اب چھپانا کوئی کام نہیں آئے گا وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثَةَ کھل کر اعتراف کر لیں گے کہ ہاں ہم نے کیا ہے اب آپ دیکھیں جو بات ابتداء میں متشابہ تھی اشکال پیدا کر رہی تھی وہی جب آپ علماء کے طرف لے کر جاتے ہیں تو علماء متشابہ آیات کو محکمات سے جوڑ کر دونوں آیتوں کے معنی کو بتا دیتے ہیں کہ دونوں معنی اپنی جگہ پہ صحیح ہے اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں کوئی تعارض نہیں ہے یہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کہ متشابہات کی پہلی قسم وہ ہے جس کا معنی علماء کی طرف اگر آپ رجوع کریں گے علماء متشابہات کو محکم سے جوڑیں گے اور آپ کے سامنے اس کا ایک صحیح معنی بتا دیں گے لیکن متشابہات کی ایک دوسری قسم بھی قرآن میں ہے وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں علم کسی کو نہیں دیا اس کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا اب جس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا اس کے بارے میں پوچھنے سوال کرنے سے منع بھی کیا ہے لیکن جن لوگوں کو فتنہ چاہیے جو لوگ کچھ نہ کچھ نیا کر کے دکھانا چاہتے ہیں دنیا کے سامنے اپنی الگ پہچان بنانا چاہتے ہیں وہ انہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اس کی مثال کیا ہے دیکھئے تقدیر پر ایمان کا ایک مسئلہ ہے تقدیر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا اِنَّا كُلَّ شَيْنَ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرَ تقدیر کے بارے میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بیان کی لیکن تقدیر کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں اللہ نے تمام تفصیلات تقدیر کے بارے میں انسانوں کو نہیں بتائی خود اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ بات کہہ دی کہ تم سے پہلے والی امتیں جو برباد ہوئی جن جن اسباب سے ان میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ خامقہ تقدیر کے معاملات میں ایسے مسائل میں داخل ہوتے تھے جس کا علم ان کو نہیں ہے اب یہاں دیکھیں یہ متشابہات کا وہ درجہ ہے قرآن کی آیات یا احکام میں سے متشابہات کا وہ درجہ ہے جس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے ایسے ہی ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں صفات کسی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا چہرہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہیں بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَان اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھیں ہیں تجریبِ اعیونین اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان صفات کا معنی معلوم ہے ہم کو کہ آنکھ کا معنی آنکھ ہے ہاتھ کا معنی ہاتھ ہے چہرے کا معنی چہرہ ہے لیکن اللہ نے قرآن میں ایک بات بتا دی کہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں تو اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے لیکن مخلوقات میں کسی کے بھی جیسا چہرہ نہیں میرے اور آپ کے جیسا چہرہ نہیں اللہ کا چہرہ ہے لیکن ہمارے جیسا نہیں آنکھیں ہیں لیکن ہماری جیسی آنکھیں نہیں اللہ کے ہاتھ ہیں لیکن ہمارے جیسے ہاتھ نہیں حدیث میں انگلیوں کا ذکر آیا انگلیاں ہیں لیکن ہماری جیسی انگلیاں نہیں پھر کیسی ہیں اگر ہمارے جیسی نہیں مخلوقات کے جیسی نہیں تو پھر کیسی ہیں اس کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا صفات اس کا معنی اللہ نے سب کو بتایا لیکن ان صفات کی جو کیفیت ہے وہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتائی اب یہ جو حصہ ہے صفات متشابیحات میں سے نہیں صفات واضح ہیں وہ اپنا معنی بتانے ہیں چہرے کا معنی چہرہ ہاتھ کے معنی ہاتھ ہے انگلیوں کا معنی انگلیاں لیکن ان صفات کی جو کیفیت ہے نا یہ ان متشابیحات میں سے ہیں جن کا معنی اللہ نے کسی کو نہیں بتایا اللہ نے کسی کو نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کی کیفیت کیا ہے اور ہم کو حکم ہوا کہ اس کے بارے میں سوال نہ کیا جائے اس کے بارے میں سوال نہ کیا جائے اب جو لوگ فتنے میں مبتلا ہونا چاہتے ہیں وہ اتنی بات جان کر بھی کہ اللہ کی صفات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوقات میں سے کسی جیسی نہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا پھر بھی کوشش کرتے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کیسی ہوگی اپنی طرف سے قیفیت متعین کرنے کی کوشش کرنا یا یہ کہنا کہ نہیں اللہ نے صفات بتائی ہے اللہ کا چہرہ انسانوں کے جیسا اللہ کے ہاتھ انسانوں جیسے یہ ہے متشابہات میں پڑنا اللہ تعالیٰ نے یہ دوسرے قسم رکھی ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا اب یہاں سمجھے مسئلہ کوئی بھی متشابہ آیت آپ کے سامنے آئے تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا یہ دو قسموں میں سے کون سی ہیں اگر پہلی قسم کی ہے جس کا علم علماء کو اللہ نے دیا ہے علماء سے رجوع کر کے اس کا معنی آپ کو سمجھنا پڑے گا آپ علماء سے رجوع نہیں کریں گے گمراہ ہوں گے وہی بات اللہ نے کہی فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتْبِعُونَ مَا تَشَابَ جو قرآن کا متشابہ حصہ فتنہ وہ فتنے کی تلاش میں رہتے ہیں وَبْتِغَا تَعْوِيلِ جس کا معنی اللہ نے ان کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی اپنی طرف سے ایک نیا معنی اس کا متعین کرنے کی کوشش میں لگتے ہیں اور اگر معلوم یہ ہو کہ یہ متشابہات کا وہ حصہ ہے جس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا جیسے تقدیر کی وہ باریکیاں جو اللہ نے کسی کو نہیں بتائیں یا پھر یہ کہ صفات کی قیفیت کا جو مسئلہ اللہ نے کسی کو نہیں بتائیں ان کے پیچھے پڑھنا اگر اس قبیل کی ہے تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے یہ آدمی علماء کے پاس جا کر معلوم کر سکتا ہے نہ کچھ یہاں رکھ جانا ایمان لے آنا ہی اصل میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے یہ جو دو قسمیں ہیں ان کو پہچانی ہے اور ان کے ساتھ معاملہ کرنے کا طریقہ جو اسلام نے سکھایا اس کو سمجھئے اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا نا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید سنائی ہے صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی یہ پوری آیت اللہ کے نبی نے پڑھی یہ پوری آیت پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے مخاطب کرتے ہوئے جو در حقیقت امت سے خطاب کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو قرآن کی ایسے متشابہ آیات کے پیچھے پڑھتے ہیں تو پہچان لو کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے اس آیت میں کیا ہے یہ اللہ کے نبی کی سریح حدیث کہا جو لوگ ایسی آیتوں کے پیچھے پڑھتے ہیں ان سے اپنے آپ کو در رکھو بچا کے رکھو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی لیے ایک واقعہ بڑا اہم واقعہ تاریخ اسلام میں اس کے بڑے فائد نہیں یہ واقعہ آپ کو بہت یاد رہنا چاہیے ایک آدمی حضرت عمر کی خلافت میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں عراق کے علاقے میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا سبیغ سبیغ ابن عصر اس کا نام ہے یہ آدمی اس کا کام کیا تھا قرآن کی آیتوں کی جو شروعات میں حصے آتے ہیں اللہ کئی چیزوں کی قسم کھاتا ہے بعض اہل علم نے کہا وہ حروف مقطعات کے بارے میں پوچھتا تھا لیکن بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں سورہ داریات والذاریات دروہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی وہ جو گرد کو اڑانے والی ہوائیں ہیں اب اس سے مراد کیا ہے بعض اہل علم نے لکھا ہوائیں ہیں بعض نے کہا فرشتے ہیں الگ الگ تفسیر کی گئی اب یہ آدمی کیا کرتا تھا لوگوں کے پاس آتا تھا اس میں بہت زیادہ کچھ جو ہے غور فکر کرنے کی بات نہیں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کہ اتنی بڑی بڑی جو مخلوقات ہیں ان کی قسم کھا کر اللہ کچھ بتانا چاہتا ہے لوگوں کو توجہ قسم کے بعد جس بات کے لئے قسم کھائی گئی اس پہ توجہ دینے کے لئے کہا گیا ہے لیکن اس کا مسئلہ یہ تھا کہ آدمی لوگوں کے پاس آ کر ہمیشہ انہی کے بارے میں کراس کوششنز کرتا تھا لوگوں کے درمیان سوالات پیدا کرتا لوگ کہتے ہیں بھئی ہمیں اس کا علم اس کا معلوم نہیں تو پھر اپنی طرف سے لوگوں کے درمیان تشویش پیدا کرنا شروع کرتا پہلے تو عراق کے لوگ پریشان ہوئے اس کی طرف سے لیکن یہ تھا فوج میں مسلمانوں کی فوج میں عراق سے پھر مصر منتقل ہو گیا مصر کے علاقے میں وہاں بھی یہی سوالات کرتا ہوتے نا کچھ لوگ جا کے انگلیا کرنا کوئی ایک مسئلہ لے لیتے خود نہیں سمجھتے ہیں صحیح ڈھنگ سے اور جو الٹا سمجھیں اسی کو صحیح سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں میں نے جیسے سمجھا دنیا میں کوئی نہیں سمجھا ایسا ہی ایک آدمی گیا جس کے پاس جاتا یہی سوال کرتا مصر کے گورنر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے کیا کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کر بھیجا اور اس آدمی کو کہا جاؤ تم مدینہ حضرت عمر کے پاس تم کو بھیج رہا ہوں اس کو بھیجا حضرت عمر کے پاس حضرت عمر کے پاس جب خط آیا تو حضرت عمر نے خط دیکھا اور بتا چلا کہ ایک آدمی ہے جو ایسے سوالات کرتا ہے اور دارمی کی روایت میں وہ قرآن کی متشابہ مقامات کے بارے ہی میں سوالات کرتا تھا سبیغ ابن عسل قرآن کے متشابہ آیا تھی کے بارے میں سوال کرتا تھا حضرت عمر کو جب پتا چلا تو حضرت عمر نے پہلے خط پڑا اس کے بعد جو خط لائے تھا اس سے کہا وہ جس سے ساتھ میں لائے ہو دیکھو کہیں بھاگ نہ گیا ہو اگر بھاگا تو جو سزا اسے دینی تھی تم کو دوں گا پکڑ کے لاؤ اس سے گئے وہ آدمی موجود تھا بلا کر لائے حضرت عمر نے پوچھا کون ہو تم تو بڑے اس کے ساتھ بڑے ڈھیٹ بن کر کہا انا عبداللہ سبیغ میں اللہ کا بندہ سبیغ ہوں حضرت عبدالل حضرت عمر رضی اللہ عنہ نو عمر ہیں علم بھی ہے تقوی بھی ہے دین کے لئے وہ جذبہ بھی ہے حضرت عمر نے کہا انا عبداللہ عمر تم اللہ کے بندے اگر سبیغ ہوں میں اللہ کے بندہ عمر ہوں اور اس کے بعد حضرت عمر نے کیا کیا خجور کی جو درخت ہوتی ہے اس کی بالکل پتلی پتلی چھڑی منگائی پتلی چھڑی اگدم اور منگرہ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ مارا اس کی پیٹا اتنا پیٹا اتنا پیٹا کہ اس کی ایک روایت میں ہے پیٹ پوری کی پوری زخمی اور دوسری روایت میں ہے کہ پیٹ کے ساتھ سر پہ بھی چھوٹ لگی وہ چھڑی کی وہ جو پتلی چھڑی کی مار ہے نا تو سر سے بھی خون بہنے لگا حضرت عمر نے بھیج دیا ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے ہی دن لیکن بعض دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے مدینہ میں چند دن رہنے دیا دوبارہ بولا ہے بولا کہ کچھ نہیں پھر پگڑ کے پیٹا پھر مارا وہی پھر خونہ خون خونہ پیٹ پوری خونی بھیجا جاؤ تیسری بار بولا کہ پھر پیٹا پیٹا اس نے حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر اگر آپ مجھے یہ جو مار رہے نا اس کا مقصد اگر مار جان جان سے مار دینا ہے اس سے تو اچھا سیدھے قتل کر دیجئے اتنا برداشت نہیں ہوتا مجھ سے اور اگر یہ مار مار کے آپ میری جو ہے اصلاح کرنا چاہتے ہیں وہ جو میرے دماغ میں وہ خونہ جو بھری ہے نا وہ جو میرے دماغ میں جو فطور چڑھا ہے دماغ میں دیوانگی جو سوار ہے لوگوں سے یہ کہا اگر آپ اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو میں بتاؤں میرے دماغ سے وہ سب چلا گیا مجھے چھوڑ دیں اللہ کے لئے حضرت عمر نے بیٹا کیا کیا حضرت عمر نے چھوڑ نہیں دیا کہا ایسا ہے جاؤ تم اپنے علاقے عراق کو واپس بھیج دیا اور عراق کے گورنر کو کوفہ کے گورنر حضرت ابو موسیٰ شریر رضی اللہ عنو تلانوت ان کو لکھ کر بھیجا یہ جو آیا ہے نا خیال رکھو کوفہ میں رہے گا لیکن لوگوں کو اس کے ساتھ بیٹھنے مت دینا یہ جو آدمی ہے یہ جو سوالات کرتا تھا علاج تو اس کا ہوا لیکن ابھی پتہ نہیں نا یہاں سے تو بول کے جا رہا پھر جا کے واپس پھر وہی کام کرے گا کل لوگوں سے کہہ دیا اس کے ساتھ بیٹھنے مت دینا اس آدمی کو کوئی نہیں بیٹھے گا اس کے ساتھ راوی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ منظر یہ ہوتا تھا کہ یہ آدمی لوگ کہیں جمع ہو کے بات چیت کر رہے ہوتے تو وہ آتا لوگوں کو اکٹھا دے کر آتا جاتے مثال ہے اس میں جیسے خجلی والے اونٹ کے آنے پر جو صحیح سالم اونٹ ہیں ڈر کے بکھر جاتے ہیں ویسے اس کے آنے پر سارے کے سارے لوگ بکھر جاتے ہیں تنگ آ گیا آدمی ہے تنگ آ گیا کوئی نہیں ملتا تھا جہاں کہیں لوگوں کے بیچ میں آنا چاہتا کوئی ان کے ساتھ بیٹھتا نہیں تھا اس کے ساتھ بیٹھتا نہیں تھا اب اس آدمی کو احساس ہوا تو رفتہ رفتہ اس نے چھوڑ دی ساری چیزیں پھر حضرت ابو موسیٰ شعری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ریپورٹ بھیجی حضرت عمر کو کہا کہ عمر وہ جو بندہ تھا واقعی معنوں میں صدر چکا ہے اب وہ ساری بیمانیاں نکل گئیں اب لوگوں سے کوئی اس قسم کے سوالات وغیرہ نہیں کرتا ہے حضرت عمر نے خط لک کر بیجا کہ ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ لوگ اٹنا بیٹنا کریں کوئی حرج کی بات نہیں یہ دیکھیئے بتاتا ہے جو لوگ اس قسم کے متشابہ آیات لے کر آتے ہیں قرآن کے متشابہ مقامات کو لے کے فتنے کھڑے کرتے ہیں ان کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے ہمارے اپنے نوجوانوں کا معاملہ بالکل الگ ہے وہ کیا ہے جو ابھی کچھ نئی بات کیا کچھ نیا کچھ ہٹ کے بتایا لوگ اس کے دیوانے اس کے پیچھے دیکھو حضرت عمر نے کیا کہا اسے تو بڑھاتا اس میں سب سے پہلے خود اس کی اصلاح ہوئی اگر حضرت عمر چھوڑ دیتے وہ تو خود آرزی آدھا فتنے میں مبتلا ہوتا چار چھے پیروکار بنا لیتا فتنے کھڑے کرتا لیکن حضرت عمر نے جو علاج کیا وہ اس کا بھی علاج تھا اور پورے معاشرے کی بھی حفاظت تھی آج ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ایسے شبہات والے فتنے متشابہ آیات کے پیچھے پڑھ کر نتنے مسائل نکالنے والے جتنے لوگ ہیں آپ دیکھو ایک صحیح عالم سے زیادہ اس کی باتیں سننے والے آپ کو ملیں گے میں آپ کو بتاؤ ایسے نوجوان آپ کو ملیں گے آپ ان سے پوچھئے کسی بھی مستند بہتبر عالم دین پوری دنیا کے کسی عالم کے پوچھیں تم نے کتنے درس یوٹیوب پر سنے ہیں مکمل وہ مشکل دو تین سنا ہوگا مکمل آٹھ دس سنا ہوگا بہت محبت ہوگی مکمل سنا لیکن وہی پوچھیں یہ جو فتین اس قسم کے لوگ ہوتے ان کے گھنٹوں گھنٹوں سنتے ہیں یہ بتاتا ہے کہ اصل میں ایسے لوگ خود فتموں کو دعوت دیتے ہیں شبہات کو دعوت دیتے ہیں اپنے لئے دوسرے کے لئے آزمائش پیدا کرتے ہیں ہونے کیا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو سبق پڑھایا کہ اگر کوئی آدمی متشابہ آیات کے پیچھے پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی نے جو کہا اللہ نے انہی کا نام لیا اس پہ عمل ہونا چاہیے کیسے عمل ہونا چاہیے جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا یہ ایک بڑا اہم سبق ہے جو آج اصل میں آپ حضرت اور خواتین کے سامنے دینا چاہ رہا تھا حقیقت یہ ہے کہ مخکم اور متشابہ کے بارے میں اور بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں کل اور پرسوں کے درس میں میں نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے سب سے پہلے یہ قرآن میں مخکم کیا ہے متشابہ کیا ہے یہ کیوں ہیں اللہ نے کیوں رکھی ہیں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھو اور اس کے بعد کل میں نے کوشش کی کہ ان متشابہات کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے اس تعلق سے بات رکھو آج جو بات رکھی میں نے یوں سمجھیے کہ اس کو مکمل کرنے والی تیسری بات ہے کہ جو متشابہ آیات ہوتی ہیں ان کے دو برجیں دو قسمیں کچھ وہ آیتیں ہیں جن کو علماء سمجھ سکتے ہیں اور متشابہ آیات کا کچھ حصہ ایسا ہے جسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سمجھتا اللہ نے آزمایا ہے سب کے ذریعے جن آیتوں کو علماء سے جوڑ کر سمجھنے کی بات کی ہے علماء سے جوڑ کر سمجھنا یہ ہمارے لئے آزمائش ہے اور جن آیتوں کے بارے میں اللہ نے کسی کو علم نہیں دیا اس کے بارے میں کہنا ہم سب پر ایمان لاتے ہیں یہ بھی اللہ ہی کی آیتیں اس پر ایمان لانا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے اسی بات کے ساتھ میں آج کے اس درس کو ختم کرتا ہوں جو بات متشابہات کے سلسلے میں ہم نے شروع کی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ یہ حدیث کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ اگر ایسے لوگوں کو دیکھو تو ان سے بچو اللہ کے نبی کا حکم اور اس کی تدویق حضرت عمر نے کیسے دی یہ دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھی اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ سبی حضرات اور خواتین کو ان باتوں کو سمجھ کر یہ جو فتنیں ہمارے اور آپ کے سامنے اٹھتے ہیں یہ جو شبہات یا قرآن کی آیات میں سے متشابہ مقامات کو لے کر لوگ دنیا میں فتنیں کھڑے کرتے ہیں ان کے فتنوں کو پہچان کر خود بچنے اور امت کے لوگوں کو بھی بچانے کی توفیق اتا فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین